موسیقی 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 اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو پردان منتری مودی صاحب کی جو بات تھی وہ صحیح تھی یا پھر صرف اور صرف ایک چنانوی منچ تھا اب سمجھ بھی یہ یہ نہیں آتا ہے کہ آخر پبلک کرے تو کرے کیا آخر جنہ دیش کرے تو کرے کیا کس نیتا کو ووٹ دے اور کس نیتا کو اپنی کرسی سے ہٹا دے سوال یہ بھی ہے کہ کیا پردان منتری نرند مودی یہاں پر آگے چل کر دیش کا بکاس کرنے کی بات کریں گے انہوں نے ایک بڑی پیاری سی تصویر بنائی جب وہ بھاشن دے رہے تھے ایسا لگا کہ واقعے میں تصویر دیکھ رہی ہے پردان منتری نرند مودی صاحب نے کہا کہ جب میرٹ کا یوہ جہاں پر گیارہ پریہل کو پہلے ہی چرن میں مددان ہے وہاں پر جب وہ یوہ جائے گا اور وہ کمل کا بٹن دبائے گا بلکل کونفیٹنٹلی بولا ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ کمل کا بٹن دبائے گا تو اس کے چہرے میں اس کی آنکھوں کے سامنے ایک وکاس کی تصویر ہوگی وہی وکاس ہوگا جو دیش کا وکاس ہوگا اب جب اس طرح کے وکاس دیکھنے تھے تو بھئیہ نوٹ بندی کیوں گرائی آپ نے پندرہ پندرہ لاکھ روپے اگر ہر کسی کے ایکاؤنٹ میں ہوتے تو آج ہر کوئی آڈی لے کے گھوم رہا ہوتا کہیں نہ کہیں دیش کو امیر بنانے کے چکر میں جو گریب ہیں ان کو تو اور گریب کر دیا اور جو امیر ہے وہ بھارت چھوڑ کر جا چکے ہیں جیسے نیرم موڈی ویجی مالیا اب سوال یہ بھی ہے کہ کانگریس پارٹی جو اب یہ کہہ رہی ہے کہ 60 سال اور 70 سال کا رونا بند کرنے موڈی جی ہم اس دیش سے گریبی ہٹانا چاہتے ہیں 60 سال میں ان سے گریبی نہیں ہٹی اور وہ 2019 میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو 72000 روپے سال کا دیں گے جس میں 25 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہوگا اب یہ بات مانی کیسے جا راہول گادی صاحب نے بول تو دیا کہ یہ ایک طرح کی جو نیا یوجنا ہے اس کو منرے گا ٹو کہا گیا اب یہ منرے گا ٹو جو ہے یہ دراصل ہے کیا جن کی آئے جو مالی جائے کسی ایک کے پریوار میں پانچ لوگ ہیں جن کی آئے 12000 روپے سے کم ہیں ان کو کانگریس کی گورنمنٹ اگر آتی ہے اپنے مینی فیسٹوں میں انہوں نے ایڈ کیا جو منڈیٹری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو وہ 6000 روپے مہینے کے دیں گے یعنی کی 6 گوڑا 12 سال کے 72000 روپے اب سوال یہ ہے کہ 72000 روپے کے سپنے تو آپ نے دکھا دیئے لیکن جس طرح کی رننیتی جس طرح کی راجنیتی جو دیکھنے کو مل رہی ہے کسانوں کو لے کر جو فنڈ کی بات کی جا رہی ہے کیا آخر وہ فنڈ پہنچ رہا ہے کیا پردان منتری نریندر موڈی کی کسان یوجنا کو دبانے کا پریاست تو نہیں ہے اب یہ بھی اس طرح کے ایسے سوال ہیں جسے جنتا کو دیکھنا ہوگا اب جب میں ground zero پر تھا اس دن انڈیا گیٹ پر جب ہم نے بات کی ہم نے کہا کہ پردان منتری کیسا ہونا چاہیے آدھے بھکتوں کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ نریندر موڈی جیسا پردان منتری آخر انہیں چاہیے کیوں اور کئی لوگوں نے کئی لیڈیز سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پریانکا گاندھی چاہیے ہم نے پوچھا کیوں انہوں نے کہا کیوں کہ وہ عورت ہیں یہ ایکسکیوز آتے ہیں جب ہم پوچھتے ہیں لیڈیز سے کہ بھئیہ آپ کو آپ کی پردان منتری کیسی چاہیے یا پھر آپ کو آپ کا پردان منتری کیسا چاہیے انہوں نے کہا پریانکا گاندھی پوچھا گیا کیوں انہوں نے کہا وہ عورت ہیں نریندر موڈی صاحب کے بھکت کہتے ہیں موڈی جی نے وکاس کیا ہے موڈی جی نے ایر سٹرائک کر دی تو ہم ان کو ووڈ دیں گے یہ بات ہم مانتے ہیں کہ پردان منتری موڈی کی گورنمنٹ میں بھارت نے اپنے جو پڑوسی ملکیں ہیں جو دشمن دیش ہیں ان کو جواب دینا تو سیکھا لیکن جب اس طرح کی چناوی ریلی ہوتی ہے اس طرح سے جب چناوی گھماسان ہوتا ہے اور جب ووڈ بینک کھیچنے کی بات آتی ہے تو یہی نیتا یہاں پر ساری طاقتیں جھوگ دیتے ہیں لیکن پانچ سال میں جب ہم کہتے ہیں کچھ کیجئے حضور آج اگر آپ آپ رورل ایریاز میں جائیں گے اس نوٹ بندی کا اثر آج بھی دیکھنے کو ملے گا آپ رورل ایریاز میں کھڑے ہو کر جب دیکھیں گے وہاں ایٹی ایم کے پہلے بات تو شٹر ڈاؤن ملیں گے اور ابھی بھی وہی غریب ورگ جو مزدور ورگ کے لوگ ہیں وہ اسی لائن میں کھڑے ہوگے ہیں جو امیر ورگ ہیں وہ ڈائریکٹ بینک میں فون کرتے ہیں ان کے پیسے ان کے پاس میں آ جاتے ہیں یہ فرق ہے ایک بڑی فیملی میں اور ایک غریب پریبار میں اب راہول گاندی صاحب نے کہا کہ غریبی پر میں فائنل ایسولٹ کرنے جا رہا ہوں میں اس دیش میں ایک غریب نہیں رہنے دوں گا کانگریس کی ستہ آنے دیجئے یعنی کہ اگر ان کے کیلکولیشن کے حساب سے کانگریس کی گورنمنٹ آتی ہے تو دوہزار چوبیس میں سبھی امیر لوگ ووٹ ڈالیں گے بھارت میں یعنی کہ بھارت بنے گا سنگاپور یا پھر جا پانے اب دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کی سیاست میں آخر پبلک کیا تی کرتی ہے پبلک کیا چاہتی ہے اور پریانکا گاندھی اور راہول گاندھی کو کتنا نقصان ہوتا ہے پردان منتری نرید موڈی کے اس بھاشن سے یا پھر وہ ریورٹ بیک کریں گے اتر پردیش میں پرال اس کاس اپڈیٹ میں اتنا ہی ہمیں دیکھ دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولے گا نمشکر